بائی کاؤٹ لال سنگھ چڑھا آمیر خان نے اپنی مووی میں دیوی دیوتاوں کا اپمان کیا اور بھارت دیش کو لے کر اب شکت کہے اپنی ایک سٹیٹمنٹ میں میں نے یہ صرف سنا تھا یہ سن کر میں نے آج پہلی بار آن لائن آمیر خان کی پچر پی کے دیکھی دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور مجھے اتنا دکھ لگا کہ گھور اپمان دیوی دیوتاوں کا اس پی کے پچر میں آمیر خان نے کیا یہ کیا سین دیکھئے آپ جہاں یہ ایک دیوار پہ یورینیٹ کر رہا ہے یہ یورینیٹ کر رہا ہے اور اس کا جو نیچے سوٹکس پڑا ہے اس پہ بھولی نات کی شیرہ والی ماتا کی اور بہوانشتی کرشنی فوٹر لگی ہوئی ہے اور پراپرلی اس کو یہ دکھا رہے ہیں زوم کر کے کہ دیکھو یورینیٹ کر رہا ہے اور وہاں پہ فوٹر لگی ہوئی ہے اس سین کا ریلیونس کیا ہے اس سے ان کی گندی مان سکتہ کا گندے مائنڈ سیٹ کا پتہ چلتا ہے یہ دوسرا شوٹ دیکھئے مندر کے اندر چرن پادوکایں پڑی ہیں اور یہ امریک خان اٹھا کے چلتا بنا اس کو پہن کر اتنی جورت کوئی کر سکتا ہے وہ کوئی چپل نہیں ہے جو آپ پہن کر چلتے ہیں انہیں پربو کے مندر میں رکھی ہوئی پرتسٹت چرن پادوکایں ہیں بہوان کی تیسرا سین دیکھئے کیسے مہا دیو بھولی نات کا اپمان کر رہا ہے پہلے پچر میں دیو دیوتاوں کا گھر اپمان کیا اور اس کے بعد اپنی سٹیٹمنٹ میں کہا کہ میری وائف کہتی ہیں کہ بھارت دیش کا محول سیف نہیں ہے اور انہیں ڈر لگتا ہے انہیں بھارت سیف نہیں لگتا تو کیا افغانستان سیف ہے جہاں روج بم پھٹتے ہیں بینگ اپ پراؤڈ انڈین میں آپ سب سے اپیل کرتا ہوں آؤ مل کر ان کی آنے والی مووی لاز سین چڈہ کو بائیکاٹ کریں بائیکاٹ اس لیے کہ دیوی دیوتاوں اور بھارت دیش کا اپمان کرنے والی جو یہ مانسٹہ ہے اس پر لگان لگے اور کوئی دوبارہ ایسے اپمان کرنے کی ہمت اور جورت نہ کر پائے اور کرینہ کا پور کھان تو کھل کے کہہ رہی ہے مت دیکھنے ہو تو مت دیکھنے جاؤ آؤ مل کر ان کی اچھا پوری کریں لاز سین چڈہ کو بائیکاٹ کریں ان کی پچر پر ہزاروں روپے برباد کرنے فوکنے سے اچھا ہے ان پیسوں سے آپ کسی جورتمند آدمی کا پیٹ بھریں کسی گریب کا علاج کریں آپ مندر میں گردوارہ صاحب میدان کریں جو مانتہ کی سیوہ دیش اور دھرم کے کام آئے دیوی دیوتاؤں کا اور دیش کا اپمان نہیں سائے گا ہندوستان بھارت ماتا کی جائے